السلام علیکم ناظرین میرے نام زشان رضا ہے اور آپ زشان رضا افیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ این اے ایک سو نو سے ہمارے ساتھ امیدوار پاکستان پیپرس پارٹی کے نامزد امیدوار ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر بخاری اور حیدر بخاری سے جو ہیں ان سے ہم بات چیز کریں گے حیدر صاحب کیسے ہیں حریر سے انٹی کھا کے ہیں اور پہلی بار این اے ایک سو نو کومیس حملی کے سلکے میں نوجبان امیدوار کیوں ہیں وہ سامنے آئے ہیں اور ان سے ہم بات کرتے ہیں اچھا آپ مجھے بتائیں سیاست میں کیسے آیا آپ خیال کے سیاست کو جوائن کرنا چاہیے اور پرانے جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کے آپ مدے مقابل آگئے ہیں یہ خیال مجھے تو نہیں آیا تھا یہ خیال انیس سو چھبیس میں میرے پر دادا کو آیا تھا سیاست کا خیال پہلے جھانگ ڈسٹرک جو تھا ادھر پر منبر نہیں تھا ایم ایل اے پہلی دفعہ میرے پر دادا میجر مبارک علی شاہ صاحب بنے نائنٹین ٹوئنٹی سکس میں نائنٹین ٹوئنٹی سکس سے نائنٹین ففٹی ایٹ تک وہ ایم ایل اے رہے ریونیو منسٹر بنے پھر ریلوے منسٹر بنے اس کے بعد میرے جو دادا ہیں سیز الفکار علی بخاری وہ نائنٹین سکسی ٹو میں وہ ایم اے بنے پھر نائنٹین سیمٹی سیون میں وہ ایم اے بنے اس کے بعد وہ ایٹی ایٹ میں سپین کے ایم بیسڈر چلے گئے اور پی سی بی کے چینون بھی نائنٹی سیون سے نائنٹی سیون تک رہے ان کے جو بھائی سید افتخار علی بخاری تھے وہ بھی سینیٹر بنے ایم پی اے بنے فائنانس منسٹر بنے پھر بٹ یہ ساری ایک فیملی ہسٹری بتانے کا مین جی بالکل ضروری ہے کہ آپ مطلب سیاست میں اچانک کیسے آپ کے خیال آیا پیچھے سیاسی جو بیک گراؤنڈ ہے یہ ساری ہسٹری بتانے کا مین ایک ریزن یہ بھی ہے کہ نائنٹی ایٹ ایز ہو گئے پولیٹیکس میں میری فائملی کو میرے فائدر نے زیادہ انٹرسٹ نہیں لیا پولیٹیکس میں بٹ ایک فائملی ہسٹری تو تھی پولیٹیکس کی جھانکی سیاست ہی شروع میرے پار دادہ نے کی نائنٹی ایٹ ایز میں ہم نے صرف ایک پارٹی چینج کیے آل انڈیا مسلم لیگ جو قائد آزم کی لیگ تھی وہ میرے پار دادہ نے نائنٹی ایٹ وائنٹی سیکس میں جوائن کی اور سیونٹی سیونٹی سیونٹ میں ہم نے پیپلز پارٹی جوائن کی جار پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمیں افتالی سال ہو گئے ایک منٹ کے لیے بھی ہم کہیں لیفٹائٹ نہیں گئے یہاں تو صبح روز کینڈیڈیٹ ہر دوسرے دن سننے کو آتا ہے کہ کینڈیڈیٹ کوئی نہ کوئی پارٹی بدل رہے پیپلز پارٹی میں رینے کی سب سے مین جوائن کرنے کی اور رینے کی سب سے مین وجہ یہی تھی کہ ہم نے پیپلز پارٹی ایک واحد جماعت ہے جس کا منچور ہے حالانکہ ان کی بوٹو صاحب شہید ہوئے محترمہ شہید ہوئیں زرداری صاحب کو ساڑھے گیارہ سال جیل میں وہ رہے ان پہ کوئی کیس پروپ نہیں ہوا بے گناہ ایک ساڑھے گیارہ سال وہ جیل میں رہی یہاں تو ڈیرھ سو دنوں میں لوگوں کی چیخیں نکل آئی ہیں اور نفرت کی سیاست پھلا رہے ہیں اتنا کچھ سینے کے بعد بھی پیپلز پارٹی نے آج تک کبھی کوئی نفرت کی سیاست نہیں کی بٹ ان لوگوں نے یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں آج بھی آپ بلاول صاحب کی تقریر سنیں بی بی شہید کیا پیچھ پیسلی تقریر نکالنے کبھی انہوں نے کوئی اشار پسندی نہیں ہمیشہ وہ آگے کی بات کرتے ہیں یہ لوگ پیچھے کی باتیں کرتے ہیں اچھا حضر بھائی میں آپ سے بات کرنا شاہر ہمارے جو یوتھ ہیں وہ اس وقت ہمیں دیکھ رہا ہے اور آپ بھی نوجوان جو ہیں امیدوار ہیں اور پہلی بار جو ہیں این ایک سو نو میں آپ نے پارٹ سپیٹ کیا ہے آپ جو یہ بتائیں کہ منشور کیا ہے آپ کا نوجوانوں کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں میرا سب سے پہلے تو پارٹی کا ایک دس نوقات کا منشور ہے اور واحد جماعت ہے جو ایک نظریہ لے کے چلتی اور جنس کا منشور ہے دوسری بات ہے لوکل لیول پہ بھی ہر زلے کی ہر اپنے حل ہر حلقے کی کوئی نہ کوئی پرابلمز ہوتی ہیں جو لوکل لیول پہ میرا منشور ہے وہ سمپل ہے کہ جنگ زلہ فیصلہ باد ہماری تحصیل تھی آج فیصلہ باد کے آپ دیکھیں اور ہمیں دیکھیں وہ ایک انڈسٹریل کیپٹل بان گیا جنگ میں کوئی حالات نہیں یہاں پہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے پہلے تو ہے کہ کئی بچے گھروں میں پیدا ہو جاتے ہیں کئی ہسپیٹل جاتے تو بیڈ نہیں ان کی والدہ کو ملتا اس کی شروعات یہاں سے ہو رہی ہے شروعی جھنگ میں پرابلم سے بچے کی پیدا ہی پرابلم میں ہوتا ہے سکول جب جاتے تیچر نہیں اویلیبل کوئی میرا مطلب ہے پھر جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے یہاں پہ پڑھائی لکھائی کا کوئی نظام نہیں نہ یونیورسٹی ہے پروپر نہ کوئی اس کو دوسرے شہروں میں جانا پڑتے اپنے ماں باپ کو والدین کو چھوڑ کے کئی لوگ افورڈ کر سکتے ہیں کئی لوگ نہیں کر سکتے ایک ایڈیٹ خرچہ یہ نا اور ایک یا تو تعلیم چھوڑ جاتے ہیں یا انہیں سرگودہ جانا پڑتا ہے فیصلہ باہر جانا پڑتا ہے اور سیونٹی پرسنٹ فگرز تو نہیں پتا میرے ایک اسیسمنٹ کے مطابق سیونٹی پرسنٹ بچے تعلیم اس لیے چھوڑ جاتے ہیں جو تعلیم پوری کاری بھی لیتے ہیں پھر ان کے آگے دیکھیں نہ ان کو یہاں پہ کوئی جوبز اویلیبل ہیں روزگار کا سب سے بڑا مسئلہ ہے روزگار یہاں ہی نہیں کتنے لڑکے بچارے باہر فیصلہ وہ بھی نوکری بھی دونے اپنا گھر بار چھوڑ کے یہاں پہ میں سمجھتا ہوں صرف ایک سب کا امیر ہوا ہے وہ وہی ہے جس کا جو سیاست میں آئے ہے باقی جنرل وام کا کوئی جاگردرانہ سوچ رکھی ہمیشہ سے کبھی کسی نے اس پہ توجہ نہیں دی کہ یہاں پہ ہم کچھ عام کے پبلک کے لیے غریب لوگوں کے لیے کچھ کریں سوچ بالکل بھی نہیں کسی نے رکھی ان کو پتہ نہیں دیکھیں یہ ایک مائنڈ سائٹ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے عوام یا جیسے جیسے لوگ ترقی کرتے ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں سے باہر نکلتے جاتے ہیں پہلے تو اگر ایڈکیشن ہوئے ایک حد تک کنٹرول سے باہر نکلتے ہیں پھر جب جابز اچھی لگ جائیں پیسہ کمانے لگ جائیں وہ اور کنٹرول سے باہر نکل جاتے ہیں انہوں نے صرف سیاست دانوں نے اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے ان لوگوں کو اتنا دبا کے رکھے کہ یہ کنٹرول میں رہے آج دوزار چوبیس ہے جب مبارک علی شاہ صاحب نے مبارک علی شاہ صاحب نے انیس سو چھبیس میں ہاں ڈگری کالیج دیا سو سال پرانی پاس انیس سو چھبیس میں یہ دوزار چوبیس میں نہیں یہاں پہ ایک یونیورسٹی بنا سا کرے وہ ختم ہوئے انشاءاللہ ہم آگے ترقی کریں اور جو انڈسٹریل کیپٹل فیصلہ بات بناوے دون ٹو تو اس کو جھنگ ہونا چاہئے تھا یہاں جھنگ میں تو کچھ ہے ہی نہیں مثل ناظرین میں یہاں بتاتا چلوں آپ کو کہ جھنگ میں ایک جھنگ میں پاکستان فیپلس پارٹی کی جانب سے وہ ٹکٹس جاری کیے گئے ہیں انہیں ایک سو ناؤ میں حیدر بخاری شاہ صاحب موجود ہیں انہیں اور پانچ جو امیدوار ہیں صوبائی سمجیوں کے انہیں پہ ٹکٹس جاری کیے گئے ہیں اور یہ پاکستان فیپلس پارٹی کی جانب سے پہلی بار وہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جھنگ میں اتنے سارے امیدوار انہیں کھڑا کیا گیا ہے تو کیا توقعات ہیں پاکستان فیپلس پارٹی جو جو لوگ عوام جو سوچ رکھتی پیپلس پارٹی بھی وہی سوچ رکھتی ہے پیپلس پارٹی کے دیکھیں ٹکٹس جتنے ملیں نون لیگ نے دیئے ٹی ٹی آئی نے دیئے سارے کسی نہ کسی پرانے سیاستدانوں کو دیئے اب پیپلس پارٹی کا ٹکٹ مجھے میں ینگ لڑکا ہوں میرا کوئی صاف سترا بیک گراؤنڈ ہے پی پی ایک سو چھبیس سے اچھے ایک خاندانی ہیں پھر انہیں ایک سو ستائیس سے ناصر سیال صاحب ہو گئے انہیں ایک سو چھبیس سے وقال مصطفی صاحب کو ملیں وہ پارٹی کے ورکر ہیں نہ کوئی وہ جاگیردار ہیں نہ کوئی انڈسٹریلسٹ ہیں کچھ نہیں ایک پارٹی کے ورکر ہیں بلاور پھٹو جو ہیں وہ اپنی فیصلباد میں اس پیچھ میں کہہ رہے تھے کہ میں اس بار بھی ہم جو ہیں وہ جیالوں میں سے وزیراعظم بنائیں گے اور دس جو نکات پر جو ایجنڈا ہے وہ انہوں نے کہا جی کہ ہم تیس لاکھ جو ہیں وہ گھر دیں گے اور تین سو یونٹس جو ہیں وہ فری کریں گے صحت کی حوالے سے سو ہلتے ہیں جو ہیں وہ دیں گے کسان کارٹ دیں گے کسان کیونکہ ہم جس شہر کی حوالے سے ہم بات کریں جھنگ کی تو جھنگ میں جو ہے وہ ساتھ ستر فیصل آبادی کا جو ذریعہ مواش ہے وہ ذرا سے وابستہ ہے تو یہ آپ تمجھتے ہیں کہ آپ یہاں سے منتخب ہوتے ہیں تو کسانوں کے لیے بھی یہاں پہ جو مسائل کیونکہ آپ کا جو ہلکہ ان ایک سو نو ہے بہت سارے دیاتی علاقے بھی آپ کے اس ہلکے میں آتے ہیں دیکھیں میں تو ذاتی طور پہ تو میں صرف یہ کر سکتا ہوں کہ اگر مجھے یہاں پہ انشاءاللہ وزیراعظم بنے پیپلز پارٹی کے اگر مجھے یہاں پچاس روپے ملتے ہیں میرا ذمہ ہے کہ میں پچاس روپے لگاؤں یہ نہیں کہ دس پرسنٹ ادھر کمیشن پندرہ پرسنٹ ادھر اینڈ پہ پچاس میں سے پندرہ روپے بچ کے وہ لگ جاتے ہیں وہ لگاتے ہیں لوگ پیپلز پارٹی وہ ہے جماعت ہے جس نے یوسر رضا گلانی صاحب کو وزیراعظم بنایا ورکر تھے پارٹی کے راجہ پرویز اشتف کو وزیراعظم بنایا بھی ورکر تھے بات یہ کہ یہ لوگ صرف کرسی کے کرسی کے لیے آتے ہیں کرسی کے شوق مطلب کرسی کا ایک نشہ ایسا ہے یہ صرف دوسری پارٹی دوسلی آتی ہیں بات پیپلز پارٹی اس لیے نہیں آتی اگر آپ ان کی پاس پرفارمنسز دیکھیں میرا تو یہ ماننے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قائد آزم نے پاکستان بنایا تھا کہ بھٹوں صاحب نے بچایا اگر آج ہم نیوکلئر پاور نہ ہوتے میں تو سمجھتا ہوں صرف اسی پوائنٹ پہ پاکستانی عوام کو آگے فیوچر کے لیے صرف پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے رہنا چیز بات یہ دوسرے لوگ آ کے ہمیں بے حقوق بنا کے ووٹ لیتے رہے بھٹوں صاحب نے پانچ مللہ سکیم دی بی بی نے سات مللہ سکیم دی غریب عوام کو دینا جو فائنانچلی ویک تھے کیا نام ہے بھٹوں صاحب نے ہمیں نیوکلئر پاور بنایا انڈسٹریالائزیشن لائے آخر میں کیا ہم اپنے حلقے کی جو عوام ہیں این ایک سو نو اسے کیا میسیج انا چاہیں میں سمپل میرا یہ میسیج ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے پلیز ووٹ کریں جنگ لیڈر کو اپنا پرائم نسٹر بنانا ہے پھر دی پیپلز پارٹی بنتی ہے اس لے پلیز آپ اگر اپنا فیوچر جھنگ کا اور پورے ملک کا بہتر دیکھنا چاہتے ہیں آپ کا فرض بنتا ہے آپ پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈالیں اور سندھ کی عوام ان کو پچھلے پچاس سال سے ان کو منتخب کری جا رہی ہے اکل مند لوگ ہیں وہ بھی وہ کوئی بے وکوف تو نہیں آتا بندہ کہ ان میں اکسل نہیں ہیں کسی اور کو روم نہیں ملا کیونکہ وہ وہاں کام کر رہے ہیں تو پنجاب ایک دفعہ ازما کے دوبارہ دیکھ لیں دلاؤل صاحب انشاءاللہ حالات چینج کر دیں گے پاکستان کے ناظرین پہلی بار قومی سمبلی کے سلکے میں ایک سو نو میں ہیدر بخاری اس سے انتخابی دنگل میں اترے ہیں اور عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ اپنا کردار ادا کریں گے خاص طور پہ جہاں پر صحت کے حوالے سے مسائل ہیں یہاں پہ تعلیم کے حوالے سے نوجوان وہ خود ایک نوجوان ہے ان کا کہنا ہے کہ جو نوجوانوں کے مسائل ہیں روزگار کے حوالے سے خاص طور پہ ایشیوز ہیں ان کو حل کرنے میں ہم یہاں پر کردار ادا کریں گے یہاں پر بنائیں گے تاکہ لوگوں کو روزگار کے لیے فیصل آباد لاہور کا رخ نہ کرنا پڑے بلکہ ان کو جھنگ میں روزگار جو ہے انہیں یہاں پر مہیا ہو اور صحت کے حوالے سے جو مسائل ہیں ان کو بھی حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے تعلیم کے حوالے سے جو طلبہ کو جانا پڑتا ہے یا سرگودہ یا پھر انہیں لاہور یا فیصل آباد کا رخ کرنا پڑتا ہے تو ان مسائل کے حل کے لیے میں اپنا کردار جو ہے وہ ادا کروں گا اور آخر میں جو ہے وہ آپ سے جو ہے وہ گزارش ہے کہ ہمیں سبسکرائب کریں تاکہ الیکشن کی آئندہ اندخابات دوزار چوبیس کی آنے والی جو لیٹس نیوز ہیں وہ اسی طرح ہم جاری رکھیں اور امیدواروں سے ہم اپنی بات چیز کا جو صفحہ ہے وہ جاری رکھیں بہت شکریہ اللہ حافظ